اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خریہ سے ہوں گے میں ہوں اقبال عظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے کہانی دوستو میں آپ کے لئے تاریخی معاشرتی اخلاقی اور دیگر موضوعات پر مشتمل حقیق پر مبنی کہانیاں لے کر آتا ہوں اور اسی نسبت سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام میری کہانی رکھا ہے دوستو اگر آپ کو میری جکاوش کوشش اور کہانی بیان کرنے کا انداز پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کر دیں اسے شیئر کریں اور خاص طور پر اسے سبسکرائب کر کے اس کے اندر لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی کہانی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے آج کی میری کہانی ایک مسلمان حکومت اور آج کی سپر پاور امریکہ کے بارے میں ہے اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ مسلمانوں کا ماضی کس طرح شاندار تھا لیکن واہ ایک قسمت آج ہم زندگی کے ہر میدان میں چاہے وہ اخلاقی ہو سماجی ہو تعلیمی ہو یا معاشرتی ہو کس قدر تنظلی میں گر چکے ہیں تو چلتے ہیں کہانی کی تفصیل کی طرف یہ سترہ سو تراسی کی بات ہے جب پہلی بار امریکہ نے اپنے بحری بیڑے بین الاقومی پانیوں میں اتارے ابھی ان پانیوں میں اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش کرتے ہوئے دو سال کا عرصہ بھی نہیں بیٹا تھا کہ ترک سمانی بحری فوج نے ان بیڑوں کو قابو کر لیا مسلمان بحری افواج نے اپنی بہترین حکمت عملی اور جنگی انداز اپناتے ہوئے سترہ سو ترانوے تک امریکہ کے مزید بارہ بحری بیڑے اپنے قابو میں کر لیے عثمانیوں سے خوف زدہ امریکہ اپنی اس پریشانی خطرے اور خوف کو ختم کرنے کے لیے عثمانی حکومت کے ساتھ ایک معایدہ کرنے پر مجبور ہو گیا اس معایدے کو بار بحری ٹیٹی کا نام دیا گیا امریکی تاریخ کی یہ واحد بین الاقوامی دستاویز ہے جو کسی غیر مرکی ترکی زبان میں تحریر کی گئی ہے اس معایدے پر اس وقت کے امریکی صدر واشنگٹن کے دستغط ہیں اور یہ واحد معایدہ ہے جس پر دستغط کر کے امریکہ کسی دوسری قوم کو سالانہ ٹیکس دینے پر مجبور ہوگا یہ اس وقت کی اسلامی ریاست کی جنگی طاقت تھی کہ آج کی سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا مگر آج ہمارے اندر جذبہ ایمانی ختم ہو گیا ہے اور مسلمانی غیرت ختم کر دی گئی ہے آج ہم اقوام متحدہ کو جزیہ دے رہے ہیں اور امریکہ سمیہ دوسرے ممالک سے بھیک مانگ رہے ہیں جیسے ہم بندوق کے زور سے جزیہ وصول کرتے تھے آپ حیران ہوں گے کہ اس معایدے کی شرائع سپر پاور امریکہ کے لیے کتنی شرمناک تھی جن میں سے کچھ کی تفصیل یوں ہے کہ امریکہ پہلی دفعہ اس معایدے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کو چار سو چونسٹھ لاکھ ڈالر ادا کرے گا دوسری شرط یہ ہے کہ امریکہ کے بحری بیڑے جو اسمانی انہیں کابو کر رکھے تھے وہ واپس کر دیے جائیں گے اور امریکہ کو صرف بحرہ روم اور بحرہ اوکیانوس کے درمیان ہی کشتیاں چلانے کی اجازت ہوگی تیسری شرط کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ اس رہائت کے بدلے میں امریکہ چھے لکھ بیالیس ہزار ڈالر کی رقم سونے کی صورت میں ادا کرے گا چوتھی شرط کے مطابق امریکہ سالانہ بارہ ہزار ڈالر سونے کی شکل میں ادا کرتا رہے گا جبکہ گرفتار فوج کی رہائی کی خاطر پانچ لاکھ پچتر ہزار ڈالر کی رقم بھی ادا کرے گا اس کے علاوہ امریکہ ایک آلہ میار کا بحری بیڑہ عثمانی خلافت کے لئے تیار کر کے دے گا اور اس بیڑے کے تمام اخراجات امریکہ خود بردائش کرے گا یہ وہ شرمناک شرائطیں جن پر امریکہ نے دسکت کیے اور بہت عرصہ تک وہ یہ خراج دیتا رہا اے مسلم ذرا سوچ اپنے ماضی کو اور دیکھ اپنے حال کو کہ اس طرح تیری بزلی نے توجھ سے گیارت ایمانی چین کر تمہیں گیاروں کے درکس والی بنا دیا ہے اللہ حافظ ہو آپ کا اپنا اپنے والدین بین بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائیوں کا بھی یا رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی